تو دوستو آج ہم بات کریں گے ڈی ایل ایف کے سٹاک کے حوارے میں ڈی ایل ایف کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹرنس دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے حوارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کے لئے رب ٹرینڈ میں دیکھ رہو ملا تھا پہلے ہم کو سٹاک میں ہائی اور ہائی ہائی اور لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھ رہو ملا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر ریجسٹرنس لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتر گرابر دیکھ رہو ملی لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو اگر یہاں پر سٹاک میں ریکبری بھی دیکھ رہو ملی آج بھی ہم کو سٹاک میں 0.52% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سب یورٹ تیجی کی کنٹیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 882 کا پہلا یہاں پر ریجسٹرنس دیکھ لو ملے گا اگر سٹاک اس کو بریک کرتا ہے دین یہاں تم کو سٹاک میں 914 اور اگر سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دین یہاں سے ہم کو سٹاک میں اگن ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں 960 دین یہاں سے ہم کوئے سٹاک ہے 1000 اور اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یہاں سے ہم کوئی سٹاک میں آگین 1050 دین یہاں سٹاک میں 11100 اور 1200 تک کے لیبلز میں یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹاک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنٹیسن میں ہمارے پاس اسٹوک میں ایٹ سکٹی ٹو کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر اسٹوک اس کو بریک کرتا ہے دین یاد ہم کو اسٹوک میں ایٹ ٹوئنٹی تھری اور سیون نائنٹی ون تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو اسٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سہل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایٹوکیسنل پرپس کے لیے دھنے باگ